اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لائٹ فوڈ سے گاڑی کس طرح چلائی جاتی ہے جس طرح میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں نا کہ بھئی لائٹ فوڈ سے گاڑی چلائیں لائٹ فوڈ سے گاڑی چلائیں آپ کی فیول ایوریج بہت اچھی آئے گی تو اس میتھر کو اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے کافی لوگ کو تو پتا ہے لیکن کافی لوگ پھر بھی پوچھتے ہیں کمیٹس میں کہ ہم کیسے چلائیں تو بھائی جان یہ میں مینیول گاڑی میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے کیونکہ لائٹ فوڈ سے جب آپ مینیول میں لائٹ فوڈ سے گاڑی چلانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اچھا ابھی آپ نے کلچ پکڑی گیر آپ نے انگیج کیا ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے پہلا پھر دوسرا یہ پھر تیسرا اچھا سرٹین سپیڈ پہ جب آپ جائیں گے نا چوتھا ابھی پانچوان گیر میں نے لگا دیا ابھی یہ پانچوان گیر میں نے لگا دیا مثال کے دور پہ ٹھیک ہے اچھا یہ گاڑی جو ہے وہ چل رہی ہے اور ایکسی لیٹر کو میں نے پریس کیا ہوا ہے ابھی گاڑی مثال کے طور پہ ہنڈریٹ کلومیٹر پر آر پہ چل رہی ہے ایک سو دس ایک سو بیس یہیں سپیڈ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ لائٹ فوڈ کیسے کریں ابھی آپ نے بھئی کلچ پکڑ کے گیر چینج کیا ٹھیک ہے ایکسی لیٹر آپ نے دبایا ہوا ہے ابھی یہ دیکھیں یہ ایکسی لیٹر دبایا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ایکسی لیٹر کو چھوڑ کے پھر وہیں پہ کر دینا ہے پوش کر دینا ہے یعنی ہنڈریٹ پ اگر آپ چل رہے ہیں ابھی یہ مثال کے طور پہ یہ ہنڈریٹ پہ چل رہی ہے کتنا میں نے دبایا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے اس کو چھوڑ کے پھر وہیں پہ کر دینا ہے تھوڑا سا آپ نے چھوڑ کے پھر آہستہ آہستہ آپ نے اس کو وہیں پہ پھوش کرنا ہے تاکہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ سپیڈ کو ریڈیوس نہ کرے ہنڈریٹ پہ ہی چلتی رہے جب آپ یہ کریں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لائٹ فوڈ سے گاڑی چلا رہے ہیں ہائی وے کے اوپر ہائی سپی سپیڈ پہ اگر آپ چلانے چاہتے ہیں تو وہ آپ کیس طرح چلائیں گے اس میں بھی جسٹ آپ نے یہی ٹیکنک اپلائے کرنی ہے آپ نے جو ایکسی لیٹر ہے اس کو ایسے پوش نہیں کرنا ابھی مثال کے طور پہ یہ پہلا گئر میں نے ڈالا تو آہستہ آہستہ آپ نے کلش کو چھوڑنا ہے آہستہ آہستہ پوش کرنا ہے پھر دوسرا آہستہ آپ نے کلش کو چھوڑ کے ایکسی لیٹر کو آپ نے نارملی پوش کرنا ہے آپ نے ایسے جھٹکے سے پوش نہیں کرنا کافی لوگ اس طرح کرتے ہیں جن کو جلدی ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں یہ پہلا گئر سپیڈ دوسرا گئر سپیڈ تیسرا گئر سپیڈ پھر چوتھا گئر یہ سپیڈ پھر پانچنا گئر یہ سپیڈ یہ اس طرح آپ نے اس کو فلی پوش نہیں کرنا آپ نے جنٹل میں پہلا گئر یہ آپ نے آرام سے دوسرا یہ آپ نے سلولی پھر تیسرا یہ آپ نے سلولی پھر چوتھا یہ آپ نے سلولی ابھی چوتھے پہ آپ چلتے رہیں یا تیسرا ہے تو تیسرے پہ آپ اسے چلتے رہیں تھوڑی دیر کے لیے یعنی اس کو آپ نے ہیوی لی پوش نہیں کرنا سمپل آپ آرام سے جلتے رہیں ٹھیک ہے اس کو چھوڑ کے پھر آپ نے تھوڑا سا دبانا ہے ہلکا سا آپ کی گاڑی چلتی رہے گی چالیس پچاس ساڑ پہ اگر آپ کو زیادہ سپیڈ جائیے تو یہ چوتھا گیر کر کے پھر آپ نے وہیں پہ ایکسیلیٹر کی سپیڈ کو لے کے آنا لیکن آپ نے ہلکا سا آرام سے پوش کرنا ہے ٹھیک ہے اتنا ہی پوش کرنا ہے جتنی آپ کو سپیڈ جائیے لیکن آپ نے سلولی ایزیلی جنٹل بے میں اس کو پوش کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ پانچ میں گیر میں آئے تو آپ نے وہی کرنا ہے اور یہ والا جو پاؤں ہے نا یہ آپ نے کلش کے اوپر رکھنا نہیں ہے یہ آپ یہیں پہ رکھیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے لائٹ فوٹ سے گاڑی چلانا ہے اس سے آپ کی جو فیول ایوریج ہے وہ اچھی آئے گی آپ نے جسٹ یہ کرنا ہے کہ ایکسیلیٹر کو آپ یہ ٹرک یاد رکھیں کہ ایکسیلیٹر کو آپ نے ایسے جلدی میں ہیویلی پوشنی کرنا ٹھیک ہے تینکیو بیری مچ اللہ حافظ